اسلام علیکم آج میں جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ورلڈ وار ون اس کو دی گریٹ وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 تک یہ جنگ جاری رہی 28 جولائی 1914 ایک انیس سال کا سکول میں پڑھنے والا طالب آسٹریو ہنگیرین پرنس کو گولی مار کر مار دیتا ہے اور اس جنگ کی مین وجہ یہی تھی کہ اس نے پرنس کو قتل کر دیا تھا اس قتل سے یہ جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں بہت سے ممالک شامل ہوئے اور یہ ایک بہت بڑے چین کی فارم میں ایک بہت بڑی جنگ ہو گئی اب اس جنگ میں دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جانے جانی تھی یہ جنگ چار سال تک چلنے والی تھی یہ ایسی وار تھی جس میں بہت زیادہ سارے کنٹریز نے حصہ لینا تھا اب یہ جنگ کیسے ہوئی کیوں ہوئی اس کا بیک گراؤن کیا ہے اور ختم کیسے ہوئی یہ ساری ڈیٹیل میں اینڈ تک اس ویڈیو میں آپ کو اسی لیکچر میں کمپلیٹ کر دوں گا اب یہ جنگ دو مین پاورز کے درمیان لڑی گئی ایس منشنڈ پہلی الائیڈ پاورز اور دوسری سنٹرل پاورز الائیڈ پاورز میں فرانس، رشیہ اور گریٹ بریٹن آ جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس جرمنی، آسٹریہ ہنگری، آٹمن ایمپائر اور بلجیریا یہ دو مین پاورز تھیں جن کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی اب اس جنگ کے حوال جانتے ہیں تو ہوا یوں تھا کہ اس وقت ڈیموکریسی نہیں ہوتی تھی راجہ مہاراجہ کا دور تھا انہوں نے ہی حکومت کرنی ہوتی تھی اور ان کے ہی حکم چلتے تھے صرف تین ایسے ممالک تھے جن میں ڈیموکریسی تھی اور وہ تین ممالک تھے فرانس، سویزر لینڈ اور سین میری نو اس کے علاوہ اسٹرن یورپ میں کچھ ممالک جیسے کہ بوسنیا، سربیا، رومانیا اور بلجیریا یہ ایسے ممالک تھے جن کو بیلکن کنٹریز کے نام سے جانا جاتا ہے ورلڈ وار ون میں یہ بیلکن کنٹریز بہت امپورٹنس رکھتے ہیں انہی بیلکن کنٹریز کے گرد ہی یہ ورلڈ وار ون گھوم رہی ہے اب یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ تھا یہ شروع کیسے ہوئی اس کے بارے میں کہانی کو شروع کرتے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے سال اٹھارہ سو اٹھتر سے ریشین امپائر اور آٹومان امپائر میں ایک جنگ ہوئی اٹھارہ سو اٹھتر میں ریشین ان بیلکن کنٹریز کی مدد کر رہا تھا اور وہ چاہتے تھے ریشین والے کہ ان کو آٹومان امپائر سے الیدہ کیا جائے کیونکہ یہ بیلکن کنٹریز جو تھے یہ عثمانیہ سلطنت کے انڈر تھے چار سو سال سے تو ریشین والوں کا یہ ایک پلان تھا کہ وہ ان کنٹریز کو آٹومان امپائر سے سیپریٹ کریں اس وجہ سے انہوں نے اٹھارہ سو اٹھتر میں ایک ٹریٹی سائن کی جسے ٹریٹی آف بیرلین کے نام سے جانا جاتا ہے اس ٹریٹی کے مطابق آسٹریو ہنگیرین کو حق دیا گیا تھا کہ بوسنیا اور ہرزگووینا جو ریجن ہے نا اس کو یہ ایڈمنیسٹر کر سکتا ہے لیکن ایڈمنیسٹر ٹمپریرلی کرے گا پرمننٹلی نہیں ہوگا یہ والا ایریا رہے گا آٹومان امپائر کی سلطنت میں لیکن یہ ٹیمپریرلی اس ایریا کو جو ایڈمنیسٹر کر لے گا لیکن اب انیس سو آٹھ میں اکٹوبر انیس سو آٹھ میں آسٹریو ہنگیرین ایمپائر نے بوسنیا اور ہرزگووینا کو انیکسڈ کر لیا جس کی وجہ سے آٹومان امپائر میں مسائل آنا شروع ہو گئے اب جب انہوں نے اس کو انیکسڈ کر لیا تھا تو ظاہری سی بات ہے جو چیز ایک کنٹری کے اختیار میں تھی ایک امپائر کے اختیار میں تھی اس سے چھینی جا رہی ہے تو وہ اس کے خلاف مزہمت کرے گا اور آٹومان امپائر نے بھی یہی کام کیا اب ہوا کیا کہ بلجیریہ جو ہے وہ آٹومان امپائر سے الگ ہو گیا ہرزگوینا اور بوسنیا کا ملک چار سو سال تک آٹومان امپائر کے راج کے اندر رہا لیکن جیسے ہی وہ ازاد ہوا اسے ایک اور امپائر نے کیپچر کر لیا یہ جتنے بھی ملک تھے نا بیلکن کنٹریز کے ان کی ایتھنی سٹی سلیوز تھے یہ سلیوک تھے جس کی وجہ سے ان کا ایک ایم تھا کہ ہم سلیوک نیشن بنائیں اپنی ایک سیپریٹ نیشن بنائیں اور اس نیشن کو سلیوک نیشن کے نام سے جانا جائے یہ ان کا ایک ویزن تھا سلیوک کا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ سٹارٹ لے رہی تھی ورلڈ وار ون کی اب یہاں میں ایک اور چیز اہم آپ کو بتاتا جاؤں ایشیا اور یورپ ان کے درمیان ایک بہت ہی اہم سٹریٹ ہے جس کو بوس فورس سٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی بہت اہم ایم سی کیوز ہے اب جو بوس فورس سٹریٹ ہے نا یہ والا حصہ بھی عثمانیہ سلطنت یا آٹومان امپائر کے پاس تھا اور رشیہ یہ چاہتا تھا کہ اس حصے کو چھین لیا جائے اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا تو رشیہ نے کیا کیا آسٹریو ہنگیرین ایمپائر جائے آسٹریو ہنگیرین جو لوگ تھے ان کو بھڑکایا ان کو کہا کہ آپ لوگ اس کو چھینیں اور ہم آپ لوگوں کو فلی سپورٹ کریں گے اور بدلے میں ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے اب رشیہ نے بھڑکایا کہ تم بوسنیا پہ آسٹریو ہنگیرین کو کہ بوسنیا پہ قبضہ کرو اور ہم تم کو فلی سپورٹ کریں گے تو کیونکہ رشیہ میں سلیوک نیشن بہت زیادہ تھی سلیوک لوگ رہتے تھے تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اب پروٹیسٹ شروع کیا ادھر والے لوگوں نے تو رشیہ آل ریڈی بہت کمزور تھا اس وقت تو وہ اس چیز کو بیئر نہیں کر سکتا تھا اس لیے رشیہ ایمپائر کو اپنے لوگوں کی سننی پڑی اور اس نے سیکریٹ ایگریمنٹ کے باوجود سربیہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اب انیس سو نو میں آسٹریو ہنگیرین جرمنی کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اگر سربیہ پہ قبضہ کر لیں اور رشیہ نے دخل اندازی کی تو کیا تم ہماری مدد کروگے تو جرمنی نے کہا ضرور مدد کریں گے ہم اسی طرح رشیہ نے فرانس سے پوچھا کہ آسٹریو ہنگیرین نے پہلے بوسنیہ پہ قبضہ کیا اور سربیہ پہ کرنا چاہتے ہیں جب اس کی مخالفت کی تو وہ سربیہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں مطلب پہلے بوسنیہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اب وہ سربیہ کی طرف آ رہے ہیں تو فرانس نے کہا میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے اب رشیہ بھی خاموش ہو جاتا ہے تو بوسنیہ کا قبضہ جو ہے نا رشیہ کو قبول کرنا پڑتا ہے یہاں اب جنگ کا خطرہ تھم جاتا ہے لیکن اس کے بعد آتا ہے اسیسینیشن آف فرڈینین اسیسینیشن آف آسٹریہ ہنگری پرنس یہ اس کے بعد آتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بوسنیہ کے لوگ ازادی چاہتے تھے ایک نئی ریولوشنری موومنٹ کی شروعات ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ینگ بوسنیہ ریولوشنری موومنٹ جو تھی اس کو ینگ بوسنیہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک سٹوڈینٹس ریولوشنری گروپ ہے جس کی مدد سربیہ کے لوگ کر رہے تھے ان کا پرپس ہے ازاد ملک بنانا یہ چاہتے تھے کہ ایک سلیوک نیشن بنے جس کو یوگو سلیویا کے نام سے جانا جائے یوگو کا مطلب ہے ساؤت تو یہ بنتی ہے ساؤت سلیوک نیشن یا ساؤت سلیوک کنٹری یہ بنانا چاہتے تھے اٹھائیس جون انیس چودہ کو آسٹیا ہنگری کے پرنس جو کہ فرڈینٹ وہ اپنی وائف سوفی کے ساتھ بوسنیا کے قبضہ کی ہوئی ٹیریٹری میں سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے جبکہ چھے بوسنیا کے ریولوشنریز نے پلان کیا کہ وہ انہیں مار دیں گے صبح کے دس بجے ان ریولوشنریز میں سے ایک جس کا نام کیبری نوک تھا اس نے پرنس کی گاڑی پہ بوم پھینکا لیکن بوم گاڑی سے ٹکرا کے سائیڈ پہ گر گیا اور وہ پرنس دونوں بچ گئے لیکن وہ سائیڈ پہ گرنے سے بیس لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس بوم کی وجہ سے وہ پرنس جس میٹنگ پہ جا رہا تھا وہ اس میٹنگ کو کینسل کر دیتا ہے اور اپنی وائف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہیں ان کی تیمار داری کے لیے ہو جائیں تو وہ ہسپیٹل کی طرف گاڑی کو لے کے چلتے ہیں اب ہوتا یوں ہے کہ وہ گاڑی بھول جاتی ہے اچانک سے وہ اپنا ٹریک جو ہے نہ کسی اور ٹریک پہ چلی جاتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غلط روٹ میں جا رہے ہیں ہمیں ہسپیٹل کی طرف جانا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو بیک کرتے ہیں جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کو بیک کرتے ہیں اور ہسپیٹل کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہاں پہ ایک انیس سال کا سکول کا سٹوڈنٹ جس کا نام گیوریلو پرنسپ تھا اس نے گولی چلائی اور پرنس اور پرنسز کا قتل کر دیا اب اس نے گولی چلا کے ان پرنس اور پرنسز کو قتل کر دیا اور فوراں اس کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے لیکن اس کی عمر بیس سال سے دو مہینے کم ہوتی ہے اور قانون کے حساب سے پھانسی نہیں دی جا سکتی تو اسے بیس سال جیل دی جاتی ہے ٹرائل کے دوران اس نے کہا کہ میں یوگو سلیوک نیشنلسٹ ہوں میرا مقصد صرف یہی ہے کہ سلیوز جتنے بھی ہیں ان کو یونائٹ کیا جائے اور میں چاہتا ہوں کہ آسٹریہ سے ہمیں ازادی ملے آسٹریہ ہنگیرین امپیر کا مہراج اس معاملے کو دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر جنگ شروع کر دیتا ہے اور وہ جنگ سربیہ کے خلاف شروع کرتا ہے اب رشیہ دیکھتا ہے کہ اب سربیہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رشیہ تب وہاں پہنچ جاتا ہے سربیہ کو بچانے کے لیے جبکہ اسی وقت جرمنی دیکھتا ہے کہ رشیہ جو ہے وہ آسٹریہ انگیرین امپیر کے خلاف جا رہا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ سربیہ پہ قبضہ ہو رہا ہے رشیہ پہنچ جاتا ہے رشیہ بھی پہنچ گیا ادھر سربیہ کو بچانے کے لیے تو جرمنی بھی آ جاتا ہے اب فرانس بھی آ جاتا ہے رشیہ اور سربیہ کی سپورٹ کرنے تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا چین بن جاتا ہے ایک چین کی شکل میں یہ کنٹریز ملتے ہیں اور مل کے ایک جنگ جو ہے نا چلتی ہے جو کہ چار سال تک چلتی ہے اب یہاں بہت بڑی چین بن جاتی ہے جسے چین آف فرینشپ بھی کہا جاتا ہے پھر اٹلی بھی جرمنی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ اس جنگ کا شروع میں حصہ نہیں ہوتا بعد میں وہ اس جنگ میں آ جاتا ہے اٹلی انیس سو پندرہ میں اس جنگ میں شمولیت اختیار کرتا ہے کیونکہ آٹومان امپائر کی دشمنی تھی رشیہ کے ساتھ کیونکہ آٹومان امپائر کی دشمنی تھی رشیہ کے ساتھ تو یہ پہنچ جاتا ہے آسٹریو ہنگیرین امپائر کی مدد کو رشیہ کے ساتھ یوکے بھی مل جاتا ہے اس طرح بڑی جنگ اور بھی بڑی ہو جاتی ہے بعد میں یو ایس اے اور جپان بھی آ جاتے ہیں فرانس اور برٹین کا سپورٹ کرنے بعد میں یو ایس اے اور جپان بھی فرانس اور برٹین کا سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور جن ممالک پر بریٹش راج تھا جیسے کہ انڈیا وہ بھی جنگ میں آ جاتے ہیں اب یہ ممالک جنگ میں کیوں آئے اس کی وجہ کیا تھی مین چار وجوہات ہیں اس مطلب اتنے کنٹریز اس جنگ میں جو شامل ہوئے اس کی پہلی ہے نیشنلیزم اب نیشنلیزم میں کیا ہوتا ہے کہ نیشنلیزم میں لوگوں کو راجہ جو بھی ہوتا ہے وہ برکاتا ہے اپنی عوام کو برکاتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے اور میرے لیے یہی سب سے اہم ہے یہ یونیفائیڈ ہے میرے لیے تو اس طرح لوگ بھڑک جاتے ہیں اپنے نیشن کے لیے اپنے ملک کے لیے دوسری وجہ ہے ایمپیریالیزم ایمپیریالیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقت حاصل کرنی ہم نے طاقت حاصل کرنی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے قبضہ کرنا ہے ہم نے دوسرے ممالک پہ جتنے زیادہ ممالک پہ ہم قبضہ کرتے جائیں گے ہماری طاقت بڑھتی جائے گی یہ ہے ایمپیریالیزم پھر ملیٹریزم ملیٹریزم میں کیا ہوتا ہے ایمپیریالیزم ملیٹریزم کے بنا کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے پیسے خرچ کیے ملٹری پہ تاکہ ملٹری جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی جلدی وہ قبضہ کر لیں گے اور ممالک پہ تو اس لئے انہوں نے اپنی ملٹری فورسز پہ پیسے خرچ کیے پھر چوتھی اور آخری جو اس کی ریزن ہے وہ الائنسز ہے الائنسز میں مختلف کنٹریز ملتے ہیں اور مل کے وہ ایک چین کی فارم میں مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے جوہنا مختلف ممالک دوسروں پہ قبضہ کرتے ہیں اب یہاں ایک بہت مزے کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جرمنی کا راجہ کیسر ویلہیم ٹو ریشیا میں جو راجہ تھا وہ نیکولاس ٹو لاسٹ ایمپیرر آف ریشین ایمپائر تھا پھر اسی طرح بریٹین ہیڈ جو تھا کینگ جارج فائیو یہ تینوں راجے ایک دوسرے کے فرسٹ کزنز تھے ایک ہی فیملی کے میمبرز تھے تو یہ جنگ بس ایک ہی فیملی کی تھی جس میں اتنے کنٹریز گرے ہوئے تھے صرف ایک ہی خاندان کی یہ جنگ تھی اب آفٹر میتز کے بارے میں بات کرتے ہیں ریک tuck deaths due to war and pandemic because no antibiotic was present first antibiotic was discovered by Alexander Fleming in 1928 which is called پنسلین male population declined due to war deaths پھر آجاتا females started ورکنگ انڈسٹریز اب اس جنگ میں کیا ہوا ایک تو یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور بہت سارا جو ہے لاؤس ہو رہا تھا بہت سی جانے جا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سپینش فلو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل گیا انیس سو اٹھارہ میں اور اس فلو کی وجہ سے بیس سے پچاس میلین لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے کیونکہ جنگ میں بہت سے میل مارے گئے اس لیے میل کی تعداد ہو رہی تھی کم تو فی میل نے ہیلپ کرنا شروع کر دی فی میلز نے انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے لوگوں کی سپورٹ کر سکیں پھر یہ جنگ بہت چلتی چلتی اتنی زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے تو اس کو روکنے کے لیے ویلسن جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ تھا اس نے فورٹین پوائنٹس امن کے لیے چودہ پوائنٹس اس نے دیئے فریڈم آف نیوگیشن پہ اس نے بات کی اور اس چیز کو لے کے چلا اینڈ آف ایمپیریلیزم پہ بات کی لیگ آف نیشن ارگنائیسیشن اس نے بنائی تاکہ اس جنگ کو روکا جاس کے ٹریٹی آف بریسٹ لائٹو ایسک یہ مارچ انیس سو اٹھارہ میں سائن ہوئی پھر جرمنی نے گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو گیارہ بجے اس جنگ کو ختم کر دیا یا روک دیا تو یہ تھی ورلڈ وار ون میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اسی قسم کی اور ویڈیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں شکریہ شکریہ